السلام علیکم ورحمت اللہ میرے بھائی کوئی بھی ایسی ڈیلنگ اسلام کو پسند نہیں ہے اور جائز نہیں ہے جس میں فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو بعد میں جو ہے وہ لڑا جھگڑا کا سبب بنے تو یہ معاملہ سارے کے سارے انتہائی واضح اور انتہائی کلیریٹی کے ساتھ ہونے چاہیے ذرا سب کوئی اس میں ابحام کوئی مبہم بات اور غیر واضح بات نہ ہو تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ میں نے تو یوں کہا تھا اور وہ کہنے میں نے یوں نہیں یوں کہا تھا تو پہلی بات تو یہ کہ جو بھی معاملات ہوں انتہائی واضح الفاظ میں کلیر کٹ لکھنے چاہیے اس کو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر بنا دو اور اس کا کرایہ تم لے لینا یا آدھا آدھا لے لیں گے تو پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو صاحب اپنے پیسے سے یا جو بہن اپنے پیسے سے دوسرے کے گھر پہ دوسرے کے گھر کے اوپر دوسری ایک نئی منزل بنائیں گی ان کی اپنی کیا حیثیت ہوگی کہ وہ جو گھر میں بنا رہی ہوں اوپر کی منزل پر وہ میری ملکیت ہے یا نیچے والی منزل جس کی ہے اسی کی ملکیت رہی تو اگر وہ میری ملکیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر مجھے بنا کر مجھے وہاں رہنے کا یا اس کو کرایہ پر دینے کا انہوں نے اختیار دیا تو اب میری ملکیت اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں بنانے کا خرچہ بھی کروں اور ساتھ میں انہوں نے اپنی چھت پر مجھے گھر بنانے کی جو اجازت دی تو کویا کہ انہوں نے اپنی چھت مجھے بیچ دی تو اس کی بھی قیمت ادا کروں تو یہ تو ایک بات ہو گئی کہ وہ میری ملکیت ہے یا جس کی چھت ہے اس کی ملکیت ہے اگر جس کی چھت ہے اسی کی ملکیت ہو تو تو اس کی جائد ہونے کی صورت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ میں اگر اس پر گھر بناوں یا کوئی دوسرا آدمی اس پر گھر بناتا ہے تو وہ اس کا نہیں ہے وہ تو چھت جس کی ہے اس نے بنانے کی سی بھی اجازت دی ہے اب وہ کرایہ کیسے لے گا اور اگر کرایہ لے بھی لے کرایہ اس کے لیے جائز بھی قرار دیا دیا جائے تو جب اس کا ملک مکان کا جس کی چھت تھی اس کا دل چاہے کرایہ نہ دے یا اس کو بورے کہ بھائی اب یہ ہمارا ہو گیا اور جس نے بنایا خرچہ کیا اس کے پاس کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ وہ کہے کہ یہ میرا ہے تمہارا نہیں یا میں نے اس پر خرچہ کیا ہے تو یا تو یہ ہو کہ اس کو بیش دے جس کی چھت ہے وہ اپنی چھت ان کو بیش دے کہ بھائی اس پر اپنا مکان بنا لو ہمیں اتنے پیسے دے دو پھر چاہے وہ اس میں بنانے کے بعد رہے یا کرایہ پہ دے ایک تو یہ صورت ہے یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پیسے ان سے ادھار لیں پیسے ان سے ادھار لیں اور جس کی چھت ہے وہ خود ہی ادھار کسی سے لے کے خود ہی بنائے اوپر اور پھر کسی کو قرائے پہ دے دے جس سے پیسے ادھار لیے اسی کو قرائے پہ دے دے تو مثال کے طور پر قرائے ایک جگہ چل رہا ہے اس مکان کا یا اس پوزیشن کے مکان کا پانچ ہزار روپے لیکن چونکہ اس نے خرچ کیا ہے تو اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانچ ہزار مہانہ قرائے اس سے لینے کے بجائے مہینے کا سو روپے قرائے لے لیا کر اس سے اب اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا جس نے خرچہ کیا ہے اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس مکان کے قرائے کی ویلیو ہے پانچ ہزار تو سو روپے قرائے وہ آگے دے گا کسی کو اور پانچ ہزار قرائے میں کسی اور کو گھر چڑھا دے گا یعنی کسی اور سے پانچ ہزار لے گا اور آگے جن کو دینا ہے ان کو سو روپے دے دے گا تو یہ صورتیں ہو سکتی ہیں مزید اس میں کسی وضاعت کی ضرورت ہو تو مزید سوال کیجئے واللہ عالم السلام علیکم ورحمت اللہ